اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد یوسف پانور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم وائی پی ٹی وی آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیب کی ہسٹری اور اس کے فوائد کے بارے میں معلومات دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والی گنٹی کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو آتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف چین اور کرگستان کے دلمان ایک بلند پہاڑی سلسلہ ہے جسے تیانشن کہتے ہیں تیانشن کا مطلب ہے جنت کے پہاڑ اور سیب کا درخت انہی پہاڑوں میں پیدا ہوا اسے آج سے دس ہزار سال پہلے اسی علاقے میں کاشت کیا جانے لگا پھر یہ ایشیا اور یورپ کی بڑی اور انتہی قدیم تجارتی سڑک سلک روڈ کے ذریعے یورپ پہنچا اور یہاں سے اور یہاں سے سترہ سو اور اٹھارہ سو کے درمیان یورپی استعمار پسند اسے امریکہ لے کر آئے جس کی کلم کاری اور لیبارٹری میں تجربات کر کے سات ہزار پانچ سو اقسام بنائی گئی ہیں ان میں کاروباری لیا سے تقریباً ایک ہزار ہی کاشت کی جاتی ہیں دنیا میں سیب سے زیادہ پیداوار کرنے والا ملک چین ہے چوتھے نمبر پہ ترکی اور چھتے نمبر پہ بھارت ہے جو پاک و ہند کا سب سے بہترین کشمیری سیب جمع کشمیر سے اٹھاتا ہے اور جو اس کی کل ایکسپورٹ کا ستتر پرسند ہے پاکستان کا اس فرست میں پچیس وہاں نمبر ہے اور بلوچستان کا علاقہ سیب کی پیداوار کے لیے آب و ہوا کے لیاسے سب سے موضوع ہے جس میں ظلہ مستونگ اس کی پیداوار کا گھڑ ہے لفظ ایپل یورپ کی پرانی زبانوں سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کی معنی ہے پھل کہوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزہ نہ کھائیں تو ڈاکٹر سے چھٹکارہ پائیں آخر کیا ہے اس فل میں آئیے دیکھتے ہیں سیب میں چھاسی پرسند پانی ہوتا ہے جو جسم کی گرمی ڈی ہائیڈریشن کو دور کر کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اس میں بڑی مقدار میں کاربو ہائیڈریٹ موجود ہیں جو جسمانی اور ذہنی نشونما کے لیے بہت ضرور ہیں اس میں بڑی مقدار میں فائبر موجود ہے جو وزن گھٹانے اور مردے کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دن کے کھانے سے پہلے سیب کھائیں اس میں ایک گزائی اجزاء موجود ہے جسے پولی فینول کہتے ہیں یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ یعنی کینسر کے خلاف لڑنے والی چیز ہے ساتھی ساتھی یہ دل کی رگیں بھی کھولتا ہے ہائے شگر کو کنٹرول میں لاتا ہے اور آپ کی جلد کی بڑا ہونے کی عمل کو بھی آہستہ کرتا ہے اس میں گزائی چیز پیکٹن ہوتا ہے جو بہت سارے کینسر کے خلاف قوت مدافع پیدا کرتا ہے اور ہمارے نظام کو اچھے بیکٹریا کی نشو نمہ کے رستے آسان کرتا ہے جس سے مادہ درستگی کے جانب رستہ پکڑتا ہے یہ آنکھوں کی صحت کے لئے اچھا ہے اور جسم کے بہت سارے الرجی کے خلاف ایک حفاظتی شیلڈ تعمیر کرتا ہے اس میں میگنشیم ہے جو مائگرین سے بچاتا ہے اور گیم کرنے کی اسٹرمنہ بڑھاتا ہے اس میں کیلشیم ہے جو ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اس میں پوٹاشیم ہے جو مسلز کا اکڑاؤ کم کرتا ہے اور ہائی بلیڈ پریشر کم کرتا ہے اس میں وٹامین سی ہوتا ہے جو قوت مدافع بڑھاتا ہے یعنی سیف حل نہ ہوا بلکہ ایک مکمل میڈیکل کی دکان ہوئی اگر خون صاف کرنا ہے تو سرخ سے سرخ سے کھائیں اگر مادے کی درست کر رکھنا اور شگر کو کنٹول میں رکھنا ہے تو سب سیب کھائیں تام سیب گیس کے مریضوں کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں کاربو ہائیڈریٹ ہیں جو گیس کا باعث بن سکتے ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سیب کو پہلے وقت کھائیں اور شام کے بعد ہرگز نہ کھائیں کیونکہ اسے حضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور یہ مادے میں گڑھ بڑھ کر سکتا ہے اس کے علاوہ سیبوں کو چھلکہ اتاونے کے بجائے چھلکے سمیت کھائیں کیونکہ بہت سارے کام کی چیزیں اس کے چھلکے میں ہوتی ہیں جو سیب کے کل فائدے کے پچاس پرسنٹ ہیں کیا سیب کے بیج میں ظاہر ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے کبھی اس کے بیج کو چھیل کر چکھیں آپ کو بلکل کڑوا بادام جیسا ذائقہ آئے گا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ اگر آپ نے گلتی سے سیب کے بیج نگل لیے تو پہلی بات یہ ثابت ہے سیب کاٹے تو براؤن کیوں ہونے لگتا ہے صرف سیب ہی نہیں بلکہ کیلہ اور آلو بھی چھیلنے پر براؤن ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ ان میں موجود ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آکسیجن کے ساتھ عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں کاتے ہوئے سیب کا رنگ براؤن ہونے لگتا ہے سیب کو فرج کے کھانے یا دراز میں رکھیں گے تو یہ لمبا عرصہ محفوظ رہے گا اس کے علاوہ ایک گیلے پیپر ٹیشو میں کور کر کے رکھیں گے تو پھر بھی یہ کچھ عرصہ زیادہ نکال لے گا احتیاط سیب میں سے ایک خاص قدرتی گیس خارج ہوتی رہتی ہے یہ گیس پھلوں سبزیوں کو پکانے کے کام آتی ہے اس لئے کبھی بھی کسی دوسرے پھل کو سیب کے ساتھ یا پاس نہ رکھیں کیونکہ یہ اسے گلا کر خراب کر دے گا آپ یہ تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھے پھلوں کو اس کے ساتھ رکھیں اور دن بہ دن نوٹ کرتے جائیں یہ ان کو پکا دے گا سیب کو کیسے اگایا جاتا ہے سیب کو کلمکاری اور بیج دونوں سے اگایا جا سکتا ہے اگر بیج سے اگائیں گے تو اس کا درخت زیادہ قد کاٹ والا ہوگا بیج سے اگانے کے لئے آٹھ دس بیج ایک گیلے پیپر ٹاول میں رکھ کر ٹاول کو فولڈ کر کے اسے ایک پلاسٹرک فوڈ بیک میں رکھیں اور فرج کے نچلے سے میں اگلے دس دن تک رکھ دیں اس کے بعد آپ کھول کر دیکھیں تو اس میں سے ننے سے پودے نکلنا شروع ہوں گے فروری سے اپریل سیب اگانے کے بہت اچھے مہنے ہیں نسل اور ورائٹی کے حساب سے سیب درخت بن کر پھل دینا شروع کرتا ہے اور اسے پھل دینے میں دو سے آٹھ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف نسلیں مختلف مہنوں میں پھل دیتی ہیں سیب کا درخت سو سال تک فل دیتا ہے یہ ریتی لی زرخے مٹی جس میں پانی کھڑا نہ ہو اس میں اچھا اگتا ہے اور سردی برداشت کرنے والا ترخت ہے اس لیے سرد علاقوں میں جہاں آب ہوا میں مناسب نمی ہو اگ سکتا ہے البتہ سمندر کے قربی علاقوں میں اس کا اگنا بہت مشکل ہے مکمل دھوپ پہنچے تو بھی اچھا پھلتا پھولتا ہے روزانہ سیب کھانے والی بات صرف انہی لوگوں کے لئے درست ہے جو باقاعدہ وردش کرتے ہیں یا مزدوری یا کوئی مشکت والا کام کرتے ہیں لیکن جو آفیس میں کرسیو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ روزانہ ایک سیب نہ کھائیں وہ لوگ ہفتے میں دو یا تین بار کھائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والی گنٹی کو دبائیں تاکہ میری نئی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں